گوتم لیڈی صاحب نے جس بات کا ذکر کیا سدھار جی ظاہر ہے آپ یہ بنگال کا ذکر کر کے پنجاب کا ذکر کر کے خوش ہو سکتے ہیں کہ بھئی انڈیا گٹمندن کے آپسی دیکھئے کتنی صرف پھٹول ہو رہی ہے آپس میں ہی دل جو ہیں وہ بھیڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سٹیٹ آپ دیکھئے یو پی اسی سیٹیں وہاں پر تو انڈیا گٹمندن بہت مضبوط ہے سماج بادی پارٹی اور کانگریس پہلی بار جب ساتھ آئے تھے تو اس قدر ساتھ نہیں تھے جس قدر اس بار ساتھ نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر تو چنوٹی بڑی ہے آپ کے لیے سمیر جی کس قدر ساتھ آئے تھے ان کی وہ ساتھ آنے کی قدر ہی نہیں سمجھ میں آتی پچھلی بار تو ہاتھی بھی بیٹھا تھا سائیکل پہ اور ہاتھ سے چلا رہے تھے اس بار ہاتھی بھی اتر گیا پر یہ اس بار الگ قدر سے ساتھ آئے ہیں یہ پرانا فارمولا ہے جو فیل ہو چکا جو نہیں چلا اتر پردیش میں اتر پردیش کی جنتہ نے بتا دیا کہ ایک اراجک پارٹی جس نے اتر پردیش کو لٹا اور ایک وہ پارٹی جو بہت ورشوں سے ساف ہو چکی ہے جو اتر پردیش کو ماتر اپنے پریوار کی جاگیر مانتی تھی جو کبھی وکاس کی بات نہیں کرتی تھی ان دونوں کے جو بنشج ہیں شہجادیں ہیں ان کو اب ہم سوئیکار نہیں کریں گے پر ابھی ہماری کانگریس پارٹی کی ساتھی کہہ رہی تھی بہت ڈیموکریسی ہے ہمارے الائنس میں بہت اچھی ڈیموکریسی ہے تب ہی تو کوئی ایک دوسرے کو چرکوٹ کہہ دیتا ہے کوئی ٹویٹر پر اپنی سیٹوں کو باٹ دیتا ہے کوئی کہہ دیتا ہے یہ سب سے بڑے برسٹاچاری ان کو بوٹ مت کرنا پر میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یہ لوگ سرکار بنانے کی بات کرنے ہیں اگر گدا نہ خاصتہ بنے گی نہیں ان کی پر کسی دل بن گئی سمیر جی تو کیا ہوگا یہ ایسی لڑے ہی گے ڈیموکریسی سے کہ آئیے میں ٹو جی کا گھوٹ آلا کرتا ہوں میرے کو یہ والا منترالے چاہیے نہیں تو میں الائنس چھوڑ کر کے بھاگ جاؤں گا میں ٹیوزڈے کا پردھان منتری ہوں گا میں فرائیڈے کا پردھان منتری ہوں گا یہ دیش کو بیچ کھانے کی یوجنا جو آئی ہے یہ جو انڈی کے الائنس کی سکیم ہے اس دیش کو پنہ کمزور کرنے کی دیش کی جنتہ جناردون بہت سمجھدار ہے وہ آج ان کے ایک وادے پر وشواس نہیں کر رہی جن کے آپس میں نہیں کوئی سامنجے سے بنتا ہو تو دیش کے ساتھ کیا سامنجے سے بنائیں گے کیا بڑی چنوٹی یو پی میں بھی دیکھتی ہیں ووٹ ٹرانسفر اور جس طریقے سے ووٹ شیئر ہے وہ سب سے بڑی گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ سوال میرے سے تھا پوچھا جواب دیجئے دیموپریسی جوارد دے سکتا ہے دارد جی نے کہا کہ جنتہ بہت سمجھدار ہے تو آپ جنتہ دیکھ رہی ہے کہ اندھر پردیش میں آپ الائنس میں ہیں انہی کو جن کو اپنے کرپشن میں جیل میں بیجا تھا مہراشت میں آپ سب سے بڑی بھراشتر اکسٹاریوں کی ساتھ الائنس میں ہیں اور تو اور مہلاؤں پر ہمارے مہلوانوں پر جب ہاتھ ڈالے گا ان کے بیٹے کو آپ نے ٹکیٹ دے کر مہلہ سرکشا کا جو لکی رکھی چی ہے وہ کیا بتا دوں اور پراجوال روانہ کے لئے پردھان منتری جی جب کہتے ہیں آپ انہیں ووٹ دے تو مجھے شکتی ملے گی تو پراجوال روانہ کے ان کے تین آزار جو سیکس ابیوز ویڈیو اس پر بھی پردھان منتری جی بول دیجی کہ انڈیا الائنس کو گالی دے رہے مہلہ سرکشا کے نام پر انہوں نے جو دھجیاں اوڑا آئی ہیں دیش میں چاہے وہ بریج بوشن شرن سنگھ اب یہ بات کیا یہ کہ بریج بوشن کر اپنے ان پر چارج سپرین ہو چکتی آپ نے ان کو بیٹے کو دے کر جو مخوٹا بنایا ہے اس کا اچھا بریج بوشن شرن کو دے نہیں جب آپ نے مہلہ سرکشا کے نام پر تینگا دکھا کے دیکھ دیا دیش کی مہلہوں کو تاب انہوں نے انہوں کو دے دیتے کتنا دکھاوا کرنے کی کیا جڑتی وہ آپ جی ڈی ایس کے ساتھ الائنس میں ہیں جس کے اتنے بھینکر ویڈیوز باہر آ گئے یہ ان کا اور آپ راشتھاکرے کے ساتھ الائنس میں ہیں ہماراشترا میں جو اتردھارتیوں کو بھائیا بھائیا کہہ کے گالیاں دیتے ہیں اور آپ پہ یوپی میں ووٹ مانتے ہیں یہ ویروضہ باز کیا ہے سدھار جی مجھے بتائیے جلدی سے جلدی سے سدھار جی اس کا ایک جواب دے دیجے اور کیا آپ خود بھی یہ مانتے ہیں کیونکہ کئی پولٹیکل پنڈیتی انمان لگا رہے ہیں کہ بھائی بیہار میں آپ کے لئے چنوٹی بڑھ گئی ہے مہاراشت میں آپ کے لئے چنوٹی بڑھ گئی ہے یوپی کا میں نے ذکر کیا جہاں پر سماجبادی پارٹی اور کانگریس اس بار بہت اچھے سے مل کر لڑتے ہوئے بی جے پی کو ٹکڑ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 270 تو ہمیں آ ہی گئے دیکھیں سمیر جی کوئی چنوٹی نہیں ہے جنتہ کا جو اپار سمرتھان ہم کو مل رہا ہے اور پردھان منتری جی کی رہلیاں ان کے کارکرم ہمارے نیتاؤں کی رہلیاں کارکرم جو آپ دیکھیں گے آپ بھی سمجھ جائیں گے گراؤن پر کی کیا سنٹیمنٹ ہے پر ابھی دو باتوں کا جواب دوں گا پہلی بات جب برشتہ چار کی بات کرتے ہیں تو انڈی علیانس کا جو انڈی علیانس کو تھوڑا سوچنا چاہیے برشتہ چار پر بولنے سے پہلے ان کے منچ پہ پر فرسٹ رو میں بیٹھنے کا کرائٹیریہ یہ ہے کہ کون کون جیل سے بیل پر باہر ہے جن کے دونوں شیش نیتا ماں اور بیٹے پانچ ہی جار کروڑ کے نیشنل رڈ کے کیس میں بیل پر باہر ہے جن کے سارے نیتا بیل پر بھارے اور نیا نیا بھی جیل ریٹان آیا ہے اس کو بھی فریشتروں میں بیٹھا رہے ہیں تو آپ بات مک کریں پر مہیلا سرکشا کی بات بہت ضروری ہے سندیش خالی پر مو نہیں کولتے اور رادی کا کھیڑا کے ساتھ کیا کرتے ہیں مایواتی کے ساتھ کیا کیا تھا آپ کی سواجوادی پارٹی نے اور سواتھی مالیوال کے ساتھ کیا ہوا دیش کے ایک سانسد کے ساتھ مکھے منتری آواز پر مارپیٹ ہو گئی پر اس کا بالکل ذکر نہیں کریں گی یہی سیلیکٹیو اپروچ ہے ہم نے تو کہا ہے جہاں جو گلت ہے اس کو ہم گلت کہتے ہیں جس کے ساتھ جو گلت ہے جس کے ساتھ جو گلت ہے جس کے ساتھ جو گلت ہے ہم جواب دے رہی تھے پوچھا رپیٹ مت کریے جو بات آپ نے کہی ہے اسی کا وہ جواب بھی دے رہے ہیں اور گوتم سر میرا حالاکہ پوجا سے سوال یہ تھا یو پی کی کیونکہ سمین نے ذکر کیا تھا تو یو پی میں کتنے پرتشت کے ساتھ کانگریس یہاں پر سٹینڈ کرتی ہے اور کس طریقے سے اکھلیش یادف کے بھروسے وہ اپنی سیمت راجنیتک زمین کو ایکسپانڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر انہوں نے جواب نہیں دیا لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہی گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے گوتم سر سوری میں نے یو پی کی بات ہو رہی تھی یو پی میں کانگریس بہت سیمت ہے اور جو ووٹ پرسنٹیج ہے اسی کے بلبوتے اب اس کا سہیوگ اکھلیش کی پارٹی کے ساتھ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اپنی خوئی بھی راجنیتک زمین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ووٹ ٹرانسفر آپ کو لگتا ہے آسانی سے ہو پائے گا وہ پرتشت یو پی میں بڑھ پائے گا کانگریس کا یہ بات صحیح ہے کہ 2019 میں یو پی میں بیرہجی در کو میدان میں بلکل دکھائی نہیں دیا والے ہی وہ الانس کچھ کیا تھا اس بار تھوڑا بہت میدان میں دکھائی دے رہا ہے کچھ سمیت جگہ پہ نشید در پہ یہ آخیلیش جازب جازب بھوٹ جو ہے یہ انہوں نے اس بار ایک نیا نیا ڈیفنیشن دیا نیا پی ڈی ہے جو وہ جو سنگا ہے جس سنگیز ڈیفنیشن میں اگڑا جاتی بھی آ جاتے ہیں جو کانگریس کا پرانا بورٹ بینک تھا اس کے ساتھ دلیج بورٹ بینک وہ بھی کانگریس کا پرانا بورٹ بینک تھا جو مایابتی کے پاس چلا گیا تھا اس لئے مجھے لگ رہا ہے اس بار تھوڑا بہت بورٹ ٹرانسفر ہو سکتا ہے بہت بڑے پائمانے ہوگا ایسے نہیں ہے لیکن کچھ سیٹوں پہ کچھ جگہ پہ میں دیکھا ہوں کہ یہاں پہ جرور دونوں کارجہ کرتا ہے ایک ساتھ کام کر رہا ہے چیگہ سر آخری سوال سرکار صاحب ایک نمبر تو رکھا گیا ہے ایک سو نبے سے دو سو میں آپ سمٹا رہے ہیں بی جے پی کو لیکن کیا کوئی ایک نیتہ آگے نہ کرنا یہ بھی ایک انڈیا گڑمندن کی کمی رہی کیا جس کا ووٹرز کے ذہن پر اثر پڑھ رہا ہے آپ لوگوں نے کیوں نہیں محمدہ بن ارچی کو آگے کر رہا ہے کانگریس نے تو نہیں کیا راہول گاندی کو پدھان منتری پت کا امیدوار نہیں بنایا تین سو پچیس سیٹ میں اس کو کریرہ ہار ہو رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور تین سو پچیس سیٹ میں اس کو ایک سو دس بھی نہیں ملیں گے اور رہے گے دو سو اٹھارہ دو سو اٹھارہ میں اس کو تو کبھی بھی اس کو میجوروٹی نہیں مل سکتا ہے یہ دعویٰ تو بہت دور کے بات ہے دیکھ یہ ایلائنس کے میٹنگ ہوگا ایلائنس میں میٹنگ ہوگا اگر دیدی کو پدھان منتری کے بنایا جائے تو یہ گڑھ بندن تیہ کریں گے یہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے یہاں پر کیوں ہم ٹوٹال کا کنٹری میں پورا دیس میں پیتالی سیٹ میں لڑ رہا ہے اور دو سو بھاتر چاہیے میجوروٹی کے لیے اس حساب سے گڑھ بندن کی حساب سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتا ہیں اور گڑھ بندن ہی سب کچھ لے کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے حساب سے یہ لوجیکل سوال ہے اس کا ذکر میں نے صرف اس لیے کیا کیونکہ اسی بنا پر پردھان منتری ناریندر موڈی ہے کہتے ہیں کہ ادھر تو ناریندر موڈی ہے ادھر کون ہے وہاں پر اگر سرکار من گئی تو ہر سال یہ لوگ پی ایم بدلیں گے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں